اسلام علیکم دوستو آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس چینل میں جہاں پر ہم بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں لوگوں کی مسئلوں کے حل بتاتے ہیں اور تاویز بنانا بھی بتاتے ہیں تو آج ہم اسی امید کے ساتھ آپ کے سامنے فر سے حاضر ہیں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آپ کی زندگی بہت کوشال ہوگی آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسا وظیفہ جو آپ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لئے کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس میں آپ کو چاہیے ہوں گے چاول کے کچھ دانے یعنی کچھا چاول آپ کو چاہیے ہوگا جو ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں اس میں سے آپ لے لیجئے آپ کو ایک بڑا چمچ گھر کے چاول یہاں پر لے لینا ہے اور اپنے سامنے اسے ایسے رکھ لینا ہے دوستو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ کام آپ وضو کر لیں اس کے بعد ہی کریں ایسے پاک ساف ہو کر ہی آپ کو یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا پھل ملے گا آپ اپنی سچی محبت کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے روکے ہوئے پیار کو اگر منانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے جو آپ کو اس میں چاہیے ہوگی وہ ہیں دو لانگ کے ٹکڑے اس طرح سے آپ دو لانگ لیجئے پہرا لانگ آپ کے نام کا ہوگا دوسرا لانگ آپ کے پیار کا نام کا ہوگا اس طرح سے دو لانگ آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اور دوستو آپ کو ایک چھوٹا سا عمل ہے جو پڑھنا ہوگا وہ عمل میں آپ کو بتا دے چاہیے ہوں بہت ہی آسان ہے آپ کو یہ یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہوگا اور یہ آپ کو پڑھنا ہے کریک ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ آپ کو یا ودودو پڑھنا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے مشکل سے آپ اسے دس منٹ کے اندر اندر پڑھ لیں گے آپ کو ایسے انگلیوں پر آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاول کے دانوں سے بھی یا ودودو پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک ہزار دانے لینے ہوگے چاول کے اور اس کے بعد آپ کو ان دانوں سے یا ودودو پڑھنا ہوگا جی ہاں دوستوں اس کو پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب آپ چاول لے کر بیٹھے ہوں گے تو آپ کو اس طرح سے اس کو ٹچ کرنا ہے اور ایک بار میں ایک لونگ کو لیتے ہوئے یا ودودو بولنا ہے یا ودودو یا ودودو جیسے چاول آپ اس طرح کرتے جائیں گے آپ ایک ایک چاول کے دانے کے ساتھ یا ودودو پڑھتے جائیں گے اور سب سے پہلی بات آپ کو کیا کرنی ایک بار اپنے پیار کا نام لینا ہے اس لونگ کے اوپر Mohammad پہلی لونگ اپنے نام کی دوسری لونگ آپ کے پیار کے نام کی دو لاؤں گا آپ کے ہاتھ میں ہوں گی ان دونوں لاؤں کو ایسے پکڑ لیجئے ایک ہی ہاتھ میں اور پھر اس طرح سے آپ کو ہر چاول کے دانے کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس طرح سے بڑھتے جانا ہے ایک ہزار وقت دبا تو سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہوگا کہ آپ چاول کے دانوں کو گن کے نکال لیجئے ایک ہزار دانے نکال لیجئے دوستو وہ بہت ہی آسان کام ہے آپ کو کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کر لیجئے اس وظیفے کو کرنے کا سمیہ رات کا سمیہ ہو سکتا ہے پھر آپ کے سمیہ دس بجے کے بعد اسے کبھی بھی کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اسے دن کی روشنی میں نہیں کرنا ہے رات کے سمیہ ہی اسے کرنا ہے آپ کو اور اس کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ چاول اور لوگ اسے آپ کو کلے آکاش کے نیچے پھیک دینا ہے آپ اسے میدان میں پھیک سکتے ہیں اپنی چھت پہ ڈال سکتے ہیں روڑ پہ پھیک سکتے ہیں جہاں پر کی پکشی جانور آکر چڑیا وغیرہ آکر اس کو کھا لیں گی اور لوگ جو آپ نے لی ہے لوگ جس پر آپ نے اپنا نام اور اپنے پیار کا نام پڑھا تھا پھوکا تھا اس کو آپ کو لینا ہے بہتے ہوئے پانی میں آپ کو ڈال دینا ہے اگر آپ کے گھر کے آس پاس میں کوئی بہتا ہوا ساف پانی کا صورت ہو جہاں پر آپ پانی بہتا ہوا پانی ہو وہاں پر آپ اسے ڈال دیجئے نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے اگر بہتا ہوا پانی نہ ملے آپ کو تو آپ اپنے گھر کے پاس کسی بھی سنسان جگہ میں چلے جائیے اور وہاں پر آپ کو مٹی کو کھوڑ کر اس میں اس کو دفن کر دینا ہے لوگ کے ٹکڑوں کو اور اس کے بعد واپس گھر آ جائیے اور آپ کا کام ہو جائے گا جی ہاں دوستوں اس سے آپ کا پیار آپ کو حاصل ہو جائے گا آپ کے رکے ہوئے کام بن جائیں گے اور دوستوں اگر کوئی اور مسئلہ ہے کوئی اور سمسیا ہے آپ کی زندگی میں تو آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا حل ضرور بتائیں گے آپ کی سمسیا کو سنجھانے کی پوری کوشش کریں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھیر ملیں گے دوستوں تب تک کیلئے شبہ خیر اپنا دھیان رکھیے گا